دیکھو باپ اگر ذمہ دار ہے سمجھ دار ہے اس نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا تو جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو گھر کا خرچہ اببہ کے نام سے بھیجا کرو اببہ سے کہو کہ اببہ یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں یہ پیسے آپ میری امہ پہ بھی خرچ کریں اور میرے دیگر بہن بھائیوں بھی بھرچیں باری ہم یستغفرون مر چاہتا ہے کہ خرچہ کس کے ہاتھ سے ہو میرے ہاتھ سے ہو ساری زندگی کھلایا اب وہ ماتحد بن کے کھانا شروع کر دے گا تو وہ پھر بہت غصہ ہوتا ہے اس کا کیونکہ باپ نے آپ پہ جتنا خرچ کیا ہے نا ساری زندگی اس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے ماں نے آپ کی جسمانی خدمت کی ہے تو ماں کو جسمانی خدمت بہت زیادہ دو سمجھ میں نہیں آری بات تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں اچھی ارننگ شروع ہو گئی تو وہ کیا کہ امہ کو پیسہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں تو جو امہ کے پیسے ہیں نا وہ بھی اببہ ہی کو دو نہیں آری بات ہوں مثال کے طور پر آپ ہر مہینے بیس ہزار روپے یا چالیس ہزار روپے گھر میں خرچہ بھیج رہے ہیں بیس ہزار ایک تو طریقہ یہ ہے کہ چالیس ہزار آپ امی کے نام سے بھیجیں اور اببہ سے کہیں امی سے لے لینا اببہ تو پھر میٹر تو اببہ گا شارٹ ہوگا یہ فطری چیز ہے اس کا کوئی law نہیں ہے قانون اگر آپ دلائل کی دنیا میں میں سمجھانا چاہوں گا نہیں دلائل میں آجز آ جائیں گے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی وہ انسان کی نیچر ہے فطرت ہے آپ کسی کو اس کی نیچر کے خلاف چلائیں گے وہ نہیں چلے گا مسئلہ خراب ہوگا یہاں سے اب چونکہ شاری زندگی شوہر بی بی کو کما کے کھلاتا ہے ساری زندگی گیس بجلی کے بل وہ بھر رہا ہے بچوں کی سکول کی فیسے وہ بھر رہا ہے آپ کی تعلیم پہ اس نے خرچہ کیا اب آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کمائی کس کو بھیج رہے ہیں ماں کو ساری کمائی بھیج رہے ہیں تو پھر اببہ کا میٹر کیا ہوتا ہے شارٹ ہوتا ہے وہ ہوگا شارٹ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سارے پیسے کس کو دے دی آپ نے اممہ کو دے دیئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدھے پیسے اممہ کو دیئے آدھے پیسے اببہ کو دیئے یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے آپ پورے پیسے کس کو دیں چالیس ہزار اببہ کو دیں اور اببہ سے کہیں کہ اببہ جیسے آج تک آپ میری اممہ کو کھلاتے رہے ہیں نا اب بھی آپ اپنی ذمہ داری پہ بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہتے سمجھائیں بھائی اببہ جیسے آپ گھر کا خرچہ چلا رہے تھے پہلے اب بھی چلائیں مائیں کہیں گی کہ نہیں تمہارے اببہ تو مجھے کچھ دیتے ہی نہیں ہیں تو اممہ اب تک جس اببہ نے دیا ہے ہمیں پڑھا لکھا کے یہاں تک کر دیا کہ آج ہم سعودیہ چلے گئے کینڈائی چلے گئے تو آپ پہ بھی تو خرچ کری رہا ہوگا نا ایسا نہیں ہو سکتا باپ کو بہت ٹھس پہنچتی ہے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خواتین کے حقوق پہ بیان نہیں کرتے میں ان حقوق پہ بیان کرتا ہوں جو ہیں ہاں اببہ اگر ایسے کنجوس ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ آپ کی اممہ کا خیال کری نہیں رہے ایسے بھی اببہ مارکیٹ میں وافر مقدار میں لالچیہ لوگ پہلے نہیں ہوتے تھے ایسے اببہ اببہ تو اببہ ہوتا ہے اببہ کو تو کھلا کے جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا مرد کو تو مرد کہتے اس لیے کہ اس کو کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کھلانے میں آتا ہے لیکن میں نے جمعہ کے بیان میں کیا تھا مرد مارکیٹ سے کیا ہوتے جا رہے ہیں شارٹ ہو دی وہ خاتون کا میں نے بتایا تھا میں نے کہا بندے نہیں ہیں یہ وسیم بھائی ہیں سلیم بھائی ہیں کلیم بھائی ہیں بندے نہیں ہیں بندے کیا ہیں تو مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ کھلا کے کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے تو اگر اببہ اس قسم کے ہیں کہ وہ ہاتھ ان کا بہت تنگ ہے اور اممہ پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خرچ نہیں کریں گے پھر مجبوری میں چپکے سے اممہ کو لفافے بولو بھائی پکڑا دیا کوئی جس گھر میں اس قسم کے اببہ پائے جائیں اگر اببہ سخی ہیں تو اببہ کوئی دوست آ رہا بولا اممہ کو ہاں ہدیعہ دینا اممی کو ماں کو گفٹ دے دینا وہ تو الک چیز ہے یہ بھی اممہ ہی کو دے رہے ہیں مگر واسطہ کس کو بنا رہے ہیں بولو نا بھائی جب اپنے وہ شپ پہ تھے ابھی بھی ہیں وہ جب گھر جاتے پیسہ کما کے جاتے اب جب گھر آتے تو کیا ہے کہ بھائی سب بہنوں پہ بھی خرچ کرنا ہے بھائیوں پہ بھی دینا سب انتظار میں ہوتا ہے ہمارا بھائی آیا ہے بھائی بھائی سے امریکس ہے کچھ لے کر آیا ہوگا سب کی نیتیں ہوتی ہیں اور یہ چلتا ہے اتنا مارکیٹ میں بہن بھائی کا رشتہ ہے تو وہ خود نہیں دیتے تھے وہ اپنے اببہ کو کہتے تھے یہ پیسے آپ میرے بہن بھائیوں میں بانٹ دیں تاکہ نام کس کا اونچہ رہے باپ کا نام لگے یہ کہ باپ دے رہا ہے بھائی نہیں دے رہا جب تک باپ زندہ ہے تو میں میری کیا اوقات ہے بھائی تو باپ ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے باپ کا مال ہے یہ ایسے دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ اببہ تو بیرزگار تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے لیکن وہ اپنے باپ کو عزت دے رہے ہیں کہ یار میں جو یہاں تک پہنچا یہ کس نے خرچ کیا ہے کس نے ٹھکانا دیا یہ باپ نے ٹھکانا دیا تو اب میرے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ ہوگا تو نام کس کا استعمال ہوگا باپ کا رہا یہ مسئلہ کہ میرا تو نام نہیں آرہ کیا کرنا ہے نام کا یار باپ کو ابھی عزت دے دو جب تک گھر میں باپ موجود ہے تو باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو ایک گھر میں دو باپ اچھے لگتے ہیں ایک گھر میں جیسے دو سربراہ اچھے نہیں لگتے جو وزیراعظم ایک گورنمنٹ میں ایک حکومت میں دو صدر اچھے نہیں لگتے چیف آف آرمی سٹاف ایک ہی ہوتا ہے تو باپ بھی گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے تو مجھے ہی ان کی یدہ بڑی اچھی لگتی تھی اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازہ بھی بہت زیادہ باپ کی دعائیں الگ لگتی ہیں اب رہا ماں کا حق تو ماں کا حق حقوق اللہ نے دونوں کے رکھے ہیں لیکن دونوں کی حقوق کا اسٹائل مختلف ہے دونوں کا الگ ہے ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو الگ سے پیسے بلکل ہی نہ دیں ظاہر ہے ماں کو بھی پیسے دینے چاہیے لیکن میجر خرچہ جو آپ بھیج رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہ ماں کو آپ پیسے دینا ہی چھوڑ دیں یا اسے کوئی گفت دینا ہی چھوڑ دیں یہ تو بلکل غلط ہے تھوڑے بہت تو ٹھیک ہے لیکن ایک جو بڑی رقم ہے جو گھر میں آپ خرچہ چلانے کے لئے جو اماؤنٹ بھیج رہے ہیں وہ اماؤنٹ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے باپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے ورنہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف ہونے میں حق بجانے بے حق بجانے بے ہاں اگر اببہ میں ان اببہوں کی ذکر کر رہا تھا جو اببہ ہیں مگر اببہ بن کے بننے کے لئے تیار نہیں ہیں یعنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں ان کو کھلانے میں مزہ نہیں آرہا بچا بچا کے اپنے ایسے بھی اببہ ہیں نا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں